الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محترم ناظرین و سامعین آج آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ میں سے ابواب الطلاق اس کی ابتدا کرنے لگے ہیں طلاق اس کا رغوی معنی ہوتا ہے گرہ کا کھول دینا اور ایک معنی چھوڑ دینا اور فارغ کر دینا بھی ہوتا ہے شرعی طور پر جب لفظ طلاق استعمال کیا جائے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے ہوا حل عقد نکاح بلفظ طلاق وغیرہ کہ نکاح کی گرہ کو لفظ طلاق اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ کے ساتھ کھول کر دینا یہ طلاق تو کہلاتا ہے دین اسلام نے نکاح جس کے متعلق پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ احکامات سن چکے ہیں اس کا بنیادی مقصد دو خاندانوں کو ملانا ہوتا ہے دو خاندانوں کے درمیان آپس میں محبت علفت مودت کے ساتھ رہنے کا اسلام حکم دیتا ہے اور خصوصاً میاں بیوی کے حقوق اسلام نے اس کا بڑا تعیون کیا ہے مرد کے حقوق بھی رکھے اور عورت کے حقوق بھی رکھے لیکن ان حقوق کے اندر جو فوقیت اللہ بالعالمین نے دی وہ مرد کو دی ہے کیونکہ مرد کے اوپر اللہ بالعالمین نے کئی ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں اگر یہ بندن کسی وجہ سے محبت اور علفت پر قائم نہ رہے مودت پر قائم نہ رہے محبت کی جگہ پر نفرت آ چکی ہو بغض عدابت آ چکا ہو اور آپس میں ان کا رہنا دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے مشکل ہو گیا ہو تو پھر دین اسلام نے مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اگر عورت سے پریشان ہے تنگ ہے اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس سے اس کو طلاق دے سکتا ہے اسی طرح عورت کو بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر شوہر اس کو پریشان کرتا ہے تنگ کرتا ہے یا اس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی اگر وہ مرد اس کو نہیں چھوڑتا طلاق نہیں دیتا تو عورت کو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے کر اس مرد سے جان چھڑا سکتی ہے تو الغرض دین اسلام نے طلاق کو مشروع قرار دیا ہے اور اس کی مشروعیت قرآن کے اندر بھی موجود ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے تو یہ ناگزیر حالات ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر اسلام نے اس کو حلال اور جائز قرار دیا ہے مطلق طور پر جو رشتہ اس دواج کے اندر آ چکے ہو ان کو طلاق والے معاملے کی طرف نہیں جانا چاہیے اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہیے حتی الامکان اسلام اسی بات کا درست دیتا ہے کہ آپس میں محبت کے ساتھ پلفت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں تاکہ یہ زندگی کا جو ساتھ ہے وہ زندگی تک ساتھ رہے تو یہ اللہ رب العالمین کی منشاہ ہے اس کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی رشتے کے اندر کسی کو مجبور نہیں کیا زمانے جاہلیت کے اندر اگر کوئی عورت کسی کے عقد کے اندر آ جایا کرتی تھی تو وہ کسی بھی صورت اس کے عقد سے نہیں نکل سکتی تھی اور پھر مرد بھی کئی کئی طلاقیں وہ دے دیا کرتا تھا جب عدد گزرنے ہو والی ہوتی مکمل ہونے والی ہوتی پھر فوراں اس سے رجوع کر لیتا تو الغرض وہ عورت ظلم اور زیادتی کا مستقل طور پر شکار رہتی تھی تو دین اسلام نے یہاں پر عورتوں کو حقوق دیئے جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی اسلام میں حقوق نہیں ہے یہاں پر اسلام نے اس کو حق دے دیا کہ اگر وہ کسی اپنے مرد کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وہ نہیں رہ پا رہی کسی وجہ سے تو وہ خلا لے کر اس سے ازاد ہو سکتی ہے اور کہیں اور پر اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الطلاقی طلاق کے متعلقہ احکام و مسائل جو پہلا عنوان امام صاحب نے قائم کیا ہے اس کا عنوان امام صاحب نے نقل نہیں کیا یعنی بغیر عنوان کے یہ احادیث انہوں نے نقل کی ہے تو پھر جو شارحین وغیرہ ہیں انہوں نے صرف بابن کہہ کر آگے جو سند ہے اس کے ساتھ انہوں نے حدیث کی افتدا کر دی حدسنا سوید بن سعیدن بابن حدسنا سوید بن سعیدن تو یہ حدیث نمبر دو ہزار سولہ آج ہم اس کی افتدا کر رہے ہیں یہ ابواب الطلاق کی پہلی حدیث ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلط حفظات ثم راجعہا کہ سیدنا عمر بن خطاب بیانت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ حفظہ جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور امہات المؤمنین میں سے ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی علیہ السلام نے طلاق دی ثم راجعہا پھر آپ علیہ السلام نے ان سے رجوع کر لیا امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اروعالغلیل کے اندر ایک روایت بیان کی ہے جس کے اندر مزید وضاحت یعنی اس حدیث کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ رجوع فرمالیں اور کہا تھا کہ وہ روزہ رکھنے والی اور عبادت کرنے والی خاتون ہیں اور جنت میں یہ آپ کی بیوی ہیں تو حدیث نمبر اروعالغلیل کے اندر دو ہزار ستتر نمبر حدیث ہے اب اس حدیث کے اندر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر شوہر بیوی کو چھوڑنا چاہے اس کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دینا جائز ہے لیکن بلا وجہ طلاق دینے سے اشتناف کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اور جب طلاق دینے کے بعد سمہ راجعہا پھر آپ نے رجوع کر لیا جب طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا جائے تو پھر اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو طلاق سے پہلے حاصل تھے اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے کیا کر لیا رجوع کر لیا تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف ایک طلاق دے دینا ہی اس سے عورت ازاد نہیں ہو جاتی ہاں اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر مرد نے اس کو طلاق دی اور تین ماہواری اس کے گزر گئے تین منسس اس کے گزر گئے اور عورت سے اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر اس عورت کو آگے اختیار ہے کہ وہ آگے کہیں اور پر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسلام نے اس کو پہلے خوان سے ازاد کر دیا ہے اب وہ کہیں اور پر نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے حدیث نمبر دو ہزار سترہ ابو موسیٰ عری رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی حدود اور اس کے قوانین کو کھیل بنا لیتے ہیں یقون احدہم ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے قد تلقتو کی یقیناً میں نے تجھے طلاق دے دی سم قد راجعتو کی یقیناً میں نے تجھے رجوع کیا قد تلقتو کی یقیناً میں نے تجھے طلاق دے دی یعنی پہلے طلاق دیتا ہے پھر رجوع کرتا ہے پھر طلاق دیتا ہے تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی حدود اللہ کی قوانین کو کھیل بنا لیتے ہیں یہ روایت سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر صفیان راوی جو ہیں مدلس راوی ہیں اور اسی طرح ابو اسحاق راوی بھی کہہیں مدلس ہیں اور دونوں نے یہ روایت ان کے ساتھ بیان کی ہے تو یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے حدیث نمبر دو ہزار اٹھارہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نوماس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا اب غض الحلال الاللہ الطلاق کہ حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے ناپسند سب سے زیادہ ناپسند کام جو ہے وہ کیا ہے طلاق ہے اللہ کے حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام کونسا ہے طلاق ہے تو یہاں سے یہ بات یعنی ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حلال تو قرار دے دیا ہے لیکن حلال قرار دینے کے باوجود اس سے بندے کو حتی الامکان پرحیز کرنا چاہئے بچنا چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے عنوان نمبر دو باب طلاق سنتی طلاق دینے کا صحیح طریقہ پہلے آپ نے یعنی کہ امام صاحب نے جو عنوان قائم کیا تھا بلا عنوان روایت نقل کی اس کے اندر آپ یہ قائم کر سکتے کہ انہوں نے طلاق کیا اس بات پیش کیا ہے کہ طلاق دینا ثابت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفظہ کو طلاق دی اسی طرح پھر آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اللہ کے نزدیک یہ حلال تو ہے لیکن زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے تو اگلا عنوان ہے باب طلاق کی سنتی طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار انیس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا تلقتم رأتی وہی حائض کہ میں نے اپنی عورت کو طلاب دے دی جبکہ وہ ایام مخصوصہ میں تھی ایام مہواری میں تھی ایام حیض میں تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے حکم دو کہ اسے رجوع کر لے اسے حکم دو اسے رجوع کر لے حتی تطورہ اور اسے طلاق نہ دے حتی کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے سمت حیض پھر اسے حیض آ جائے سمت تطور پھر وہ پاک ہو سمت انشاء طلاقہا قبل یجامعہا پھر اگر چاہے تو اسے ہم بستر ہونے سے پہلے طلاق دے دے انشاء سکاہا اور اچھا ہے تو اسے نکاح میں روک لے یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض کے اندر مہواری کے اندر طلاق دی تھی آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی کہ مرحو فلی راجحہ کہ سیدنا عمر کو کہا کہ اپنے بیٹے کو جا کر حکم دو کہ وہ سے رجوع کر لے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر وہ دوبارہ مہواری میں آ جائے پھر پاک ہو جائے پھر اگر وہ طلاق دینا چاہتے تو طلاق دے دے اگر روکنا چاہتے تو روک دے تو اب اس حدیث سے بعض علماء اکرام نے یہ اضطلال کیا ہے کہ کیا ایام حیض میں دی گئی طلاق مہواری میں دی گئی طلاق طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو کچھ علماء اکرام اس کی طرف گئے ہیں کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی یعنی طلاق کے اندر مزاق نہیں چلتا سیریس ہوتا ہے معاملہ جس وقت بھی طلاق دینے والا کیا ہوگا گناہگار ہوگا لیکن کچھ علماء جس کے اندر امام ابن حزم اور امام ابن تیمیہ رحمہ وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اطلاق واقع ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ اطلاق سنت کے مطابق نہیں ہے طلاق کی بنیادی طور پر علماء اکرام جو ہے تین تقسیم کرتے ہیں آپ کو آسانی کے طور پر میں سمجھا دیتا ہوں جو بیوی کو ایسی حالت میں دی جائے ایسے طہر میں دی جائے کہ جس کے اندر خاون نے اس سے ہمبستری نا کی ہو اور ایک ہی طلاق دے اور اس کے بعد بیوی کا نانفقہ دیتا رہے اور عدد تک اپنے گھر کے اندر ہی اس کو رکھے اور عدد کے بعد اس کو جدا کر دے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق کا تو اس کو کتنے طلاق مصنون اور غیر مصنون جو طلاق ہوتی وہ کیا ہے مہواری کا یام کے اندر طلاق دے دی جائے یا پھر ایسے طہر کے طہر میں دی جائے جس طہر کے اندر مرد نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اور ایک ہی مجلس کے اندر ایک سے زائد طلاقیں وہ دے دے یعنی تین طلاق وغیرہ دے دے اور باطل طلاق وہ ہوتی ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے دی جائے یا پھر ڈکاہ سے پہلے ہی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ طلاق کیا ہے وہ طلاق ہی باطل ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں کیونکہ وہ زبردستی اس کو طلاق دلوائی جاری ہے نمبر ایک اور جس کو وہ طلاق دے رہا ہے وہ عورت موجود ہی اس دنیا اس کے نکاح میں ہی نہیں ہے تو کس طرح وہ طلاق واقع ہو سکتی ہے حدیث نمبر دو ہزار دو دو ہزار بیس سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا طلاق سنت ان یطلقہ طاہرم من غیر جماع کہ طلاق سنت یہ ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں اور جماع کی بغیر طلاق دے دے یعنی طلاق سنت کیا ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں اور جماع کی بغیر پاکستگی کے حالت میں طلاق دی جائے اور اس میں اس سے ہم بستر بھی نہ ہوا ہو تو طلاق دے اس کو طلاق سنت کہتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار اکیس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے مسنون طلاق کے بارے میں فرمایا عورت کو ہر طہر میں ایک طلاق دے جب تیسری بار طہر آلے دو سے آخری طلاق دے دے اس کے بعد وہ ایک حیث عدد گزارے یعنی جب الگ الگ ماہواری کے اندر اس کو طلاق دی جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہے جب تیسری طلاق دی جاتی ہے تو اس وقت اس کو ایک حیث وہ صرف عدد گزارے گی وہ بھی کس لیے کہ تاکہ استبرائے رحم ہو جائے کہ اس کے اندر رحم کے اندر رحم مادر میں کچھ ہے یا نہیں ہے استبرائے رحم کرنے کے لیے اس کو کیا ہے ایک ماہواری گزارنی پڑتی ہے اگر ماہواری نہ آئے تو حاملہ ہوگی تو پھر اس کی عدد کیا ہو جاتی ہے وضع حمل ہوگی وہ آگے مسئلہ آئے گا حدیث نمبر دو ہزار بائیس عموم غلاب یونس بن جبیر باہلی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے پوچھا کہ اگر مرد اپنی عورت کو ایام حیث میں طلاق دے دے تو کیا حکم ہے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو جانتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی جبکہ وہ ایام میں تھی میں تمہیں اپنا واقعہ سناتا ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ نے نبی صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معاملہ عرض کیا تو نبی علیہ صلی اللہ نے رجوع کرنے کا حکم دیا میں نے کہا وہ طلاق شمار ہو گئی انہوں نے فرمایا اگر وہ عاجز ہو یہ حماقت کرے تو یہاں پر ذرا غور کیجئے گا اس حدیث سے علماء اکرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے جو لو کہتے ہیں کہ طلاق مہواری کے اندر ہو جاتی ان کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رجوع کر لینے کا حکم دیا اور رجوع کب کیا جاتا ہے جب طلاق واقع ہو جائے اگر طلاق واقع نہ ہوئی ہوتی تو آپ علیہ السلام رجوع کرنے کا حکم نہ دیتے جو آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو چکی ہے اسی ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا کہ اگر وہ عاجز ہو کہ اسے طلاق دینے نہیں آتی یا اس نے طلاق طلاق دی کیا اس طلاق واقع ہو جائے گی لیکن صحیح ترین بات جس کا امام بخاری رحمہ اللہ نے سیئر بخاری کے اندر مقوم حالت میں دی جائے چاہے وہ مسمون طریقے سے ہو یا غیر مسمون طریقے سے ہو طلاق واقع ہو جائیں گی عنوان نمبر تین باب الحاملی کیف تطلق حاملہ کو طلاق کیسے دی جائے حاملہ کو طلاق کیسے دی جائے حدیث نمبر دو ہزار تئیس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نماز روایت انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیز میں طلاق دے دی حضرت عمر نے یہ بات نبی علیہ کو بتائی تو آپ علیہ نے پھنایا کہ اسے حکم دو کے رجوع کر لے پھر اسے اس وقت طلاق دے جب وہ پاک ہو یعنی ایام تحر میں یا پھر وہ حاملہ ہو تو یعنی جب حمل واضح ہو جائے تو طلاق دی جا سکتی ہے وضع حمل تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے عنوان نمبر چار باب منطلق سلاة تن فی مجلس واحد کے ایک ہی مجلس میں تین طلاق انتہائی ضعیف ہے اور آئیے ترجمہ میں بھی آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں عامر شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی سے کہا مجھے اپنی طلاق کے بارے میں بتائیے انہوں نے فرمایا میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دے دی جبکہ وہ یمن گئے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے اسے نافذ قرار دے دیا اب صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی کے جو خواون تھے ان کا نام تھا ابو عمر بن حفظ بن مغیرہ مخزومی وہ پہلے دو طلاقیں ان کو دے چکے تھے اور تیسری طلاق انہوں نے یمن سے عیاش بن عبی ربیعہ رضی اللہ تعالی کے ذریعے سے بھیجی تھی تین اکٹھی طلاقیں نہیں دی تھی تو امام صاحب نے یہاں سے جو استدلال کرنے کی کوشش کیے وہ امام صاحب کا استدلال غلط ہے کیونکہ نمبر روایت ہی ثابت نہیں اور یہ استدلال بھی درست نہیں کیونکہ جب روایت ہی ثابت نہیں تو اس سے مسئلہ وہ اخذ ہی نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے ایک مجلس کے اندر جو تین طلاقیں دی جاتی ہیں وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی کیونکہ عورت ایک وقت کے اندر ایک ہی طلاق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ نبی اذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدت اب یہ لام توقید کے لئے یعنی ان کی عدت کی وقت میں جب یعنی عدت کا وقت ہو اسی وقت ان کو طلاق دینی طلاق دینے کا وقت کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایک وقت میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی طلاق دینے کا مرد کو اختیار دیا اور عورت کو بھی ایک ہی طلاق کا بوجھ اٹھانے کی اللہ رب العالمین اس کے اندر طاقت رکھی گئے تین طلاقوں کی اکٹھی جو طاقت ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر نہیں رکھی اور اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قبروں کو جنت کے باگیچوں میں سب باگیچہ بنائے اللہ رب العالمین ان کے لئے جنت کے راستوں کو آسان فرمائے رب العالمین ان کی قبر کو منبر فرمائے تا حد نکاح وصی فرمائے حافظ صلاح الدین یوسف رحم اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک مجلس میں تین طلاق ہیں یہ قابل ہے قرآن ہے پڑھنے کے قابل ہے اس مسئلے کے لئے اس کتاب کو پڑھئے اسی طرح ایک انڈیا کے عالم گزرے ہیں انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تنبیر العافاق فی مسئلت طلاق طلاق کے مسئلے کے اوپر بڑی جامعے انہوں نے کتاب لکھی پھر اسی دوسرے علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی احکام طلاق پر کتاب لکھی ہیں تو طلاق کے مسائل کے علماء نے بڑی اپنی تحریر لکھی ہیں تحریر موجود ہیں تو ان تحریر وں کا تفصیل کا جو طالب ہے ان کتاب وں صرف ایک ہی طلاق ہوگی کیونکہ ایک وقت کے اندر عورت ایک سے زیادہ طلاق کی متحمل نہیں ہے اس کو دوسرے الفاظوں میں آپ کو اگر میں مسئلہ سمجھانا چاہوں تو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں ابھی جیسا کہ مثال گیارہ بجے ہیں گیارہ بجے آپ زہر کی نماز کا وقت نہیں ہوتا زوال کے بعد زہر کی نیت سے پڑھ لیں کیا آپ کی نماز ہو جائے نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا اور آپ کے پر وہ نماز فرض نہیں ہوئی ماہ رمضان المبارک ابھی نہیں آیا آپ پہلے ہی ابھی مثال کے طور پر یہ محرم الحرام چل رہا ہے تو محرم الحرام کے اندر آپ رمضان رمضان المبارک کی نیت سے روزے رکھ لیں جو رمضان کے اندر روزے رکھ لیں میں ابھی رکھ لیتا ہوں کیا وہ روزے ہو جائیں گے نہیں ہوں کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا تو اسی طرح ایک طلاق کا وقت جو ہے ابھی دوسری اور تیسری طلاق کا وقت نہیں آیا تو اس مجلس کے اندر زیادہ دی گئی جو طلاق ہیں وہ ایک واقع ہوگی تین واقع نہیں ہوگی یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی درہ اور علماء نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور کئی کتابیں مارکیٹ کے اندر طلاق احکام مسائل کے اندر وجود ہیں آپ ان کتب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں باب الرجعت انواہ نمبر پانچ رجوع کرنے کا بیان مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ امران بن حسین رضی اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس سے مباشرت کرتا مگر دے کر تین طلاقوں سے اوپر گزر جائیں اور وہ اس کو اپنے عقد کے اندر ہی رکھے یعنی کہ وہ پھر اسے بدکاری کیونکہ رئی ایک ظاہر بات ہے اس کے نکاح میں جب وہ نہیں رہی تو اس لئے نکاح طلاق دیتے وقت بھی کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے اور رجوع کرتے وقت بھی گواہ بنانی چاہیے باب المطلق الحامل اذا وضع ذا بطن ہا بانت عنوان نمبر چھے ہے کہ حاملہ متلقہ حاملہ متلقہ جو یعنی جس کو طلاق ہوئی اور حمل کی عالت میں جب بچہ جنے تو اس کی دک ختم ہو جاتی ہے اور خواہد اس سے رجوع نہیں کر سکتا اب چاہے وہ چند ہی لمحات کے بعد وضع حمل ہو گیا ہو وہ اس کے عقد سے نکل جائے گی حدیث نمبر دو ہزار چھبیس زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ امہ قلصوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے نکاح میں تھی ایام حمل میں انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ایک طلاق دے کر میرا دل خوش کر دی انہوں نے ایک طلاق دے دی اس کے بعد وہ نماز کے لئے چلے گئے واپس آئے تو انہوں نے قلصوم رضی اللہ تعالیٰ کے ہم ولادت ہو چکی دی انہوں نے کہا اس نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے اللہ اسے دھوکے کی نبی علیہ نے فرما کہ اب تمہارے پاس وہ وقت ختم ہو چکا ہے سوی نمبر ساتھ باب الحامل المتوف عنہ زوج اذا وضعت حل لل ازواج کہ جس عورت جس حاملہ عورت کا خواب فوت ہو جائے بچے کی پیدائش ہونے پر اسے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے حدیث نمبر ابو سنابل رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا سبیعہ اسلمیہ سبیعہ بنت حارس اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں ان کے خوابن کی وفاظ سے بیز دن سے چند دن بعد ولادت ہو گئی جب وہ نفاظ سے فارغ ہوئی تو انہوں نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا اس پر صلی اللہ نے فرمایا اگر وہ عیسیٰ کرتی تو جائز ہے کیونکہ اس کی عدت گزر چکی ہے یعنی حاملہ عورت کی جو عدت ہے وضع حمل ہے اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے سورہ طلاق آیت نمبر چار کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان دی اب وہ چاہے وضع حمل جو عدت ہے چاہے وہ مفاد والی عدت ہو چاہے وہ طلاق والی عدت ہو حاملہ کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے اور وہ وضع حمل کے بعد اپنے یعنی نفاس کے ایام پورے کرنے کے بعد آگے وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے حدیث نمبر دو ہزار اٹھائیس مسروع اور عمر بن عطبہ رحمہ ہم اللہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے صبیعہ بنت حارس رضی اللہ تعالی انہا کو خط لکھ کر ان کا واقعہ دریابت کیا تو انہوں نے جواب میں ان حضرات کو لکھا کہ ان کے ہاں ان کے خوان کی وفاق سے پچیس دن بعد ولادت ہو گئی چنانچہ انہوں نے اچھا کام یعنی نکاح کے ارادے سے تیاری کی ابو سنابل بن بعقق رضی اللہ تعالی ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا تم نے جلدی کی بات باری مدد یعنی چار ماہ دس دن مکمل ہونے تک عدد گزارو وہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ علیہ میرے لئے مغفرت کی دعا کی دیا نبی علیہ نے فرمایا وہ کیوں میں نے نبی علیہ 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 اگر تمہیں نیک خامن مل جائے تو نکاح کر لو تو یہاں پر کیا ہے نبی علیہ 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 عنہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی علیہ 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 نفاظ سے فارغ ہونے پر نکاح کرنے کا حکم دیا کہ اب نکاح کر لو حدیث نمبر دو ہزار تیس عبداللہ ابن مسعود رضی علیہ 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 انہوں فرمایا قسم اللہ کی جو شخص چاہے ہم سے مباہلہ کر سکتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کی چھوٹی صورت یعنی صورت اطلاق چار ماہ دس دن کا حکم نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی یعنی ان کا مقصود کیا ہے جو وضع حمل والی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس صورت کے اندر عدد کو بیان کیا ہے یہ حکم بعد کا ہے اور صورت بقرہ کے اندر جو چار مہینے دس دن والا حکم ہے دو سو چونتیس نمبر آیت کے اندر وہ حکم پہلے کا ہے تو اس لیے اب اگر خواہن جس کا فوت ہو جاتا ہے اور وہ حمل کے ساتھ ہے تو وہ مضا حمل ادھر گزارے گی زوجوہ کہ بیوہ عدت کہاں گزارے بیوہ عدت کہاں گزارے حدیث نمبر دو ہزار اکتیس زینب بنت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہما جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ تھی سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی کی ہمشیرہ فریعہ بنت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے فرمایا میرے شوہر اپنے کچھ بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلے آخر قدوم قدوم نامی یہ ایک جگہ ہے قدوم جگہ کے قریب انہیں جا لیا یعنی انہیں پکڑ لیا غلاموں نے انہیں شہید کر دیا جب مجھے میرے خابند کی وفات کی خبر ملی تو میں اپنے خاندان کے محلے سے دور انسار کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھی میں نبی علیہ صلی اللہ مجھے خابند کی وفات کی خبر اس حال میں ملی ہے کہ میں ایک ایسے مکان میں رہ رہی ہوں جو میرے خاندان کے محلے سے بھی دور ہے اور میرے بھائیوں کے گھروں سے بھی دور ہے اور اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا جس سے میرا خرچ چلتا رہے نہ نہ کوئی مال چھوڑا ہے جو مجھے ترقے میں ملے نہ ان کی ملکیت میں کوئی گھر تھا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اجازت دیتے کہ میں اپنے اقارب اور اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے اور اس سے میرے روزمرہ کے کام بھی بہتر طور پر چلتے رہیں گے تو نبی علیہ صلی اللہ فرمایا اگر تم چاہو تو یوں ہی تھی کیا اب علیہ صلی اللہ نے مجھے دوبارہ طلب فرما لیا پھر فرمایا تم نے کیسے بیان کیا میں نے دوبارہ صورت حال پیش کی تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ جب تک اللہ کی مقرر کردہ مدد یعنی موت کی عدد پوری نہیں ہو جاتی اسی گھر میں رہائش رکھو جہاں تمہیں اپنے خوان کی وفات کی خبر پہنچی چنانچہ میں نے چار ماہ دس دن تک وہیں پر عدد گزاری تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت کو عدد اسی مکان کے اندر گزارنی چاہیے جہاں پر وہ شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی اور جو وفات کی عدد ہے وہ چار مہینے دس دن ہے اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدد وضائع حمل ہے انمان نو باب حل تخرج مر آتو فی عدد کیا عورت عدد کے دوران میں گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں حدیث نمبر دو ہزار بتیس عربہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں مرمان کے پاس گیا اور ان سے کہا آپ کے خاندان کی ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے میرا گزر اس کے ہاں سے ہوا تو دیکھا کہ وہ کسی اور گھر میں منتقل ہو رہی ہے وہ کہتی ہے ہمیں فاطمہ بن تقیس رضی اللہ نے منتقل انہیں کو کہا ہے اور بتایا کہ نبی نے فاطمہ بن تقیس کو رہائش تدبیل کر لینے کا حکم دیا تھا مرمان نے کہا انہوں نے ایسا کرنے کا کہا ہے فاطمہ نے اربا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کا فاطمہ بن تقیس نے گھر کو تبدیل کیا تھا تو یہ وجہ کیا تھی کیونکہ عذر تھا اور عذر بھی کون سا تھا کہ جس سے عورت کی عزت کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا عورت کے گھر کے قریب آبادی نہیں تھی ویرانے کے اندر وہ عورت رہ رہی تھی اس وجہ سے نبی علیہ صلی نے اس کو مکان تبدیل کرنے کا حکم دیا وگر نہ عدد محی پر گزار نہیں چاہیے جہاں پر خواند کی مفات ہوئی ہے حدیث نمبر دو ہزار تین تیس عائشہ رضی اللہ عنہ حاصل روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بن تقیس نے عرض کیا اللہ کہ نبی علیہ صلی علیہ 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 کو طلاق ہو گئی انہوں نے اپنے خجوروں کے درختوں کا پھل اتارنا چاہا ایک آدمی نے انہیں گھر سے نکل کر باغ میں جانے سے منع کیا دو وہ نبی علیہ 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 شاید تم صدقہ کرو یا کوئی نیکی کا کام کرو یعنی یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے پیش نظر عورت گھر سے باہر وہ جا سکتی ہے لیکن گھر سے باہر وہ ضرورت کے دہت جائے ضرورت کے علاوہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہئے عدد کے دوران گھر کے اندر ہی لینا چاہئے کسی غمی خوشی کے اندر بھی شامل نہ اسی گھر کے اندر وہ عورت رہے قنمان نمبر دس کیا تین طلاق والی عورت کو رہائش اور خرچہ ملے گا یعنی جو عورت تین طلاق ہو چکی ہو اس کے لئے نانفقہ ہے یا نہیں ہے حدیث نمبر دو ہزار پینتیز فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ سے روایت ان کے خوان نے انہیں تین طلاق دے دی تو نبی علیہ نے رہائش اور خرچہ نہیں دلوایا تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ طلاق بائین کے بعد عدد میں عورت کو خرچ دینا مرد کے ذمہ نہیں ہے اور بعض علماء نے طلاق بائین کے بعد بھی عدد کے دوران میں عورت کا خرچ اور رہائش کا ذمہ مرد کو قرار دیا ہے اور ان کی دلیل سورة طلاق کی پہلی آیت ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت رجعی طلاق کے متعلق ہے نہ اس کے متعلق بائین کے متعلق کیونکہ اس کے آگے الفاظ کہاتے ہیں لا تدری لعل اللہ يحدیس بعد ذال کا امرہ تو امکان کس میں ہوتا ہے جب رجوع کا ہو جب رجوع ہی نہیں بائین ہو گئی تو اگر حمل میں ہے تو پھر دوران عدد مرد کو پھر زمہ مرد کے اوپر یعنی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو طلاق بائین ہونے کے باوجود خرچہ دے گا حدیث نمبر دو ہزار چھتیس نبی علیہ صلی اللہ کے زمانے میں تین طلاق دے دی یعنی وقف کے ساتھ جیسے پیچھے بھی گزر چکا تو نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا تیرے لیے نہ رہائش نہ خرچہ ہے یعنی جب طلاق بائین ہو جائے گی تو اس کے بعد خرچہ اور نانفقہ مرد کی ذمہ نہیں ہے حدیث نمبر دو ہزار سنتیس عائشہ رضی اللہ تعالی نحا سے روایت ہے کہ عمرہ بنت جہون رضی اللہ تعالی نحا کو جب نبی علیہ صلی اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا یعنی جب ان کی رفصت ہی ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ سے اللہ کی پناہ مانگی یا پھر انہ صلی اللہ تعالی کو حکم دیا کہ انہوں نے اسے تین سفیز سوٹی کپڑے دے دی تو یہ روایت سنت کے رحاظ سے کیا ہے موضوع ہے کیونکہ اس روایت کے اندر عبید بن خاسم یہ مطروق ہے راوی اور امام ابن معین رحمہ اللہ نے اس کو قذاب قرار باوجود یہ روایت صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبید صلی اللہ نے ابو قسید رضی اللہ تعالی کو حکم دیا کہ اس کے والدین کے پاس اس کو بھیجنے کی تیاری کی جائے اور اسے پہننے کے لئے دو سوتی کپڑے دے دی جائیں حدیث انوان نمبر بارہ باب رجل یجحد طلاق کہ آدمی اگر کہے کہ اس نے طلاق ہی نہیں دی یعنی انکار کر دیتا ہے تو یاد رکھیں اس صورت کے اندر مرد ہی کی بات مانی جائے گی اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا حدیث نمبر دو ہزار اٹیس عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نماز سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب عورت خواہن سے طلاق مل جانے کا دعویٰ کرے اور ایک قابل اعتماد گواہ پیش کر دے تو اس کے خواہن سے قسم اٹھانے کا مطالبہ کیا جائے گا اگر اس نے قسم کھالی کہ میں نے طلاق نہیں دی تو گواہی کل اعتبار سے ضعیف ہے انواہ نمبر تیرہ کہ ہنسی مزاق میں طلاق دینے نکاح کرنے اور رجوع کرنے کا بیان حدیث نمبر دو ہزار انتالیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین چیزیں قصد و ارادے سے کی جائیں تو بھی حقیقی شمار ہوتی ہیں اور ہنسی مزاق میں کی جائیں تو بھی حقیقی شمار ہوتی ہیں یعنی اس کے اندر اسلام نے اس کا مزاق کو بھی سیریس قرار دیا کہ کوئی مزاق کے اندر بھی کسی سے نکاح نہ کرے مزاق کے اندر بھی طلاق نہ دے مزاق کے اندر بھی رجوع نہ کرے کیونکہ اگر اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے وہ بندہ کہ میں نے طلاق دی پھر اس کے بعد کہتا میں نے مزاق کیا تھا یا وہ نکاح کر لیتا کہتا میں نے تو مزاق مزاق کیا تو اس سے پھر کیا ہے عورت پر ظلم اور زیادتی بھڑتی چلی جائے گی عنوان نمبر چودہ باب تو صحیح بات یہ کہ طلاق واقع نہیں ہوگی سیدنا عوریرہ رضی اللہ سے روایت دے کہ نبی علیہ نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی امتی عمی حدست بھی انفوس مالم تعمل بھی او تکلم بھی کہ اللہ نے میری امت کے لوگوں سے وہ سب کچھ معاف کر دیا ہے جو وہ باب طلاق المعتوہ والصغیر والنائم کے دیوانے نابالغ اور سوئے ہوئی کی طلاق ان تینوں کی طلاق واقع نہیں ہوگی صحیح ترین مسئلہ یہی ہے حدیث نمبر دو ہزار اکتالیس عائشہ رضی اللہ تعالی ناصر ربایت ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ رفع قلم عن سلاسط تین افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے عن نائم حتی یستق سوئے وہ اسے حتی کہ وہ جاگ پڑے وعن صغیری حتی اکبر اور بجے سے حتی کہ وہ بالغ ہو جائے وعن المجنون حتی یعقیل او یفیق اور دیوانے سے حتی کہ اس کی عقل واپس آجائے یا اسے مراد کہے کہ ان لوگوں کی طلاق واقع نہیں ہوتی حدیث نمبر دو حزار بیالیس علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ بچے سے پاول سے اور سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے عنوان نمبر سولہ با مطلاق المکرح و ناسی یعنی زبردستی کی طلاق اور بھول سے طلاق کیا یہ واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی زبردستی جو طلاق دلوائی جائے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی اسی طرح اگر کسی نے بھول کر کوئی طلاق دے دی تو وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی سیدنا ابوزر سیدنا ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کو غلطی بھول اور وہ کام معاف کر دی جن پر انہیں مجبور کیا گیا یعنی جس پر مجبور کیا گیا وہ کام اللہ نے معاف کر دی ہیں وہ اس کا کام یعنی وہ مانع ہی نہیں جائے گا حدیث نمبر دو ہزار چوالیس ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ نے میری امت کے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسے معاف کر دی ہیں جب تک ان پر عمل نہ کریں یا انہیں زبان سے ادا نہ کریں اور وہ گناہ بھی معاف کر دی ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کر دیا جائے حدیث نمبر دو جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو حدیث نمبر دو ہزار چھینیس عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا زبردستی میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ غلام ازاد ہوتا ہے عنوان نمبر سترہ باب لا طلاق قبل نکاح نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ابھی تک اس کے عقد ہی کے اندر نہیں آئی وہ ایسی جگہ پر اپنی زبان چلا رہا ہے جو اس کے عقد میں نہیں تو جب تک جس عورت سے نکاح نہ ہوا ہو اس کو طلاق اگر کوئی شخص دے دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں نہیں ہوگی کیونکہ اس کی بیوی نہیں اطلاق بیوی کو دی جاتی ہے نہ کہ عام عورت کو حدیث نمبر دو ہزار سنتالیس عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی نبی علیہ السلام نے اکتمایا اس عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی جو طلاق دینے والے کی ملکیت نہ ہو یعنی منقوحہ نہ ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق نہیں اور مالک بننے سے پہلے غلام کا آزاد کرنا بھی درست نہیں حدیث نمبر دو ہزار اننچاس علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کن الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی یعنی کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ اگر بندہ اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کر دے تو طلاق واقع ہو جائے گی حدیث نمبر دو ہزار پچاس امام عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے امام محمد بن مسلم شہاب زہری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ صلی علیہ محترمہ نے نبی علیہ صلی علیہ کی پناہ مانگی دی انہوں نے کہا کہ سیدنا عربہ رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہے بتایا کہ بنت جون نے جب نبی علیہ 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 تو اس صورت کے اندر اس مرد کے نیت پوچھی جائے گی کہ اس شخص کی نیت کیا تھی اگر نیت طلاقی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اگر نیت طلاقی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی باب طلاق البت تھی طلاق بت کا بیان یعنی وہ طلاق جس کے بعد مرد رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دے دی پھر انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا تو نبی علیہ رہنے کی اجازت دی اور صحابی کو رجوع کرنے کی بھی اجازت دی تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اب الحسن علی بن محمد تنافسی رحمہ اللہ کو فرماتے اسنا یہ حدیث کتنی اچھی ہے نہیں کیونکہ اس سے بازے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ طلاق بتا میں مرد کی نیت پر فیصلہ ہوگا اگر مرد نے ایک طلاق کی نیت کی ہوگی تو ایک ہی واقع ہوگی اگر تین کی نیت کی ہوگی تو تین وں واقع ہو جائے گی تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا ابو عبید کو ناجیہ نے مطروق قرار دیا ہے اور امام احمد نے اس سے روایت کرنے کی جرت نہیں کی تو یہاں سے بات بلکل واضح ہو چکی ہے یہ روایت سنت کے دیحاظ سے کیا ہے ضعیف ہے تو وہ تین طلاقیں دی لیکن جب نبی اسلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک طلاق تو آپ نے اس کی نیت کا اعتبار کیا انمان نمبر بیس باب الرجول یخیر مرآتا ہو کہ مرد کا اپنی بیوی کو نکاح میں لینے یا الگ ہو جانے کا اختیار دینا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دیتا اور عورت اختیار کو استعمال کر لیتی تو طلاق واقع ہو جائے گی آپ کی زوجیت میں رہنے کو منتخب کر لیا تو آپ نے اسے طلاق مغیرہ میں کچھ میں بھی شمار نہیں کیا یعنی اختیار کو کیونکہ استعمال نہیں کیا اس لیے منطلاق واقع نہیں ہوئی حدیث نمبر دو ہزار تریپ پر عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب سورہ حزاب کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا آئیشہ میں تجھے ایک بات کہہ رہا ہوں بہتر ہے کہ تو اس کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا ام المؤمنین نے کہا اللہ کی قسم آپ نے مشورہ لینے کو اس لئے فرمایا تھا کہ آپ کو یقین تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں زندگی دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت مطلوب ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رفظت کر دوں اور اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اللہ نے تم میں سے کی رضا اور محبت کا انتخاب کر لیا ہے تو یہاں پر سیدہ عائشہ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی اس حدیث کے اندر عنوان نمبر اکیس باب و کراہیت الخلعی للمرآتی عورت کا خلا لینا مکروح ہے یعنی پسندیدہ نہیں اسلام اگرچہ اجازت دی ہے لیکن اس کے اندر اجتناب کرنا بچنا جس طرح طلاق کے معاملے میں نے بتایا کہ اجتناب ضروری ہے پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح خلا کے معاملے کے اندر بھی پرہیز کرنا ضروری ہے حدیث نمبر دو ہزار چنون عبداللہ ابن باس رضی اللہ نماز روایت ہے جو عورت بغیر کسی واقعی سبب کے اپنے خواہن سے طلاق مانگے گی اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی یعنی عزر کے بغیر جو خلا لیتی ہے اس کے لئے بعید ہے حدیث نمبر دو ہزار پچپن صوبان رضی اللہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ صلی نے خوشبو مجبوری کے اپنے خواہن سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنا سارا کچھ سارا یا کچھ حق محل جو خواہن کو دے کر اس طلاق لے لے تو یہ جائز خواہن خلا لینے والی سے اپنی دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتا ہے یعنی اگر خلا وہ لینا چاہتی ہے تو جو اس نے حکمیر دیا تھا وہ واپس لے سکتا ہے وہ دیتی ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر دو حزار چھپن عبداللہ ابن ابن نماز روایت ہے جمیلہ بنت سلول نبی علیہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اللہ کی قسم میں ثابت بنت قیز بن شماس کے دین اور اخلاق کی کسی خرابی کی وجہ سے نراز نہیں لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوئے خواہن کی ناشکری کرنا اچھار نہیں لگتا مجھے وہ اتنے پرے لگتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ اسے فرمایا کیا تم اس کا باغ واپس دے دو گی انہوں نے کہا جی ہاں نبی علیہ صلی اللہ علیہ نے ثابت رضی اللہ عنہ ان کو حکم دے یا کہ ان سے باغ ستاون عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہ ثابت بنت قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ان کے نکام میں تھی اور وہ خوش شکل آدمی نہ تھے حبیبہ رضی اللہ نے عرض کہ نبی علیہ علیہ قسم میں اللہ کہ اگر اللہ کا ڈرنا ہوتا تو جب وہ میرے پاس آئے تھے میں ان کے چہرے پر تھوکتے تھی تو نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا کیا تم اس کا باغ واپس کرتی ہو انہوں نے کہا جی ہاں راوی حدیث نے کہا چنانچہ انہوں نے ان کا باغ واپس کر دیا تو نبی علیہ صلی اللہ نے ان کے درمیان میں جدائی کروا دی عنوان نمبر اٹھاون خلا لینے والے کی عدد یعنی جو پیچھے حدیث ہم نے دو ہزار ستاون سنی ہے بوسنت کے ادبار سے ضعیف مدلس ہے اور اس نے ان کے ساتھ روایت بیان کی ہے خلا لینے والے کی عدد عبادہ بن ولید رحمہ اللہ نے ربیع بنت معوز ربیع بنت معوز بن افرا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے انہوں نے کہا مجھے اپنا واقعہ سنائیے انہوں نے فرمایا میں نے اپنے خواہن سے خلا لے لیا پھر میں نے حضرت عثیر اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا مجھ پر کتنی عدت ہے انہوں نے فرمایا تم پر کوئی عدت نہیں سوائے اس صورت کے کہ اس نے تو اسے تھوڑا عرصہ پہلے مقاربت کی ہو تب تم اس کے پاس ٹھیری رہو حتیٰ کہ ایک حیز آ جائے حضرت ربیع نے فرمایا اس مقدمے میں نبی اس فیصلے کی پیروی کی تھی جو آپ نے مریم مغالیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دے دیا تھا وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے خلا لے لیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ خلا کے بعد ایک حیز انتظار کرے گی وہ بھی صرف استبرائے رحم نمبر چوبیس باب الالہی عورت سے مقاربت نہ کرنے کی قسم کھا لینا ایلہ کہتے ہیں کہ شوہر قسم کھالے کہ میں اتنے عرصے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں اس سے تعلق قائم نہیں کروں اس کو ایلہ کہتے ہیں قسم کھانے کو حدیث نمبر دو ہزار انسٹھ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی علیہ صلی نے قسم کھالی کہ آپ ایک مہینہ ازواج متحراز کے پاس تشریف نہیں لے جائیں گے چنانچہ آپ انتیس دن ٹھیرے رہے جب تیس میں دن کی شام ہوئی تو آپ علیہ صلی میرے ہاں تشریف لے آئے میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے قسم کھائی تھی کہ مہینہ بھر آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے اور اب انتیس دن پورے ہوئے ہیں صبح ایسما دن ہے تو آپ علیہ صلی اسلام نے کوئی سی بھی ایک انگلی آپ بند کر لیں ٹھیک ہے یوں سمجھ لیں اس طرح تو یہ انتیس دن اور فرمایا مہینہ اتنا بھی ہوتا ہے تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شوہر اگر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اتنے دن تک بیوی کے قریب حدیث نمبر دو ہزار ساٹھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھے انہوں نے فرمایا نبی علیہ صلی اللہ نے اس لئے اعلیٰ کیا تھا کہ ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی نے آپ کا بھیجا ہوا حدیعہ واپس کر دیا تھا اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ حدیث نمبر دو ہزار اکسٹھ ام المؤمنین ام سلامہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بعض ازواج متحرات سے ایک مہینے کے لئے اعلیٰ کیا جب انتیس دن ہو گئے تو تیسوے دن رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ صبح یا شام کے وقت امہات المؤمنین کے پاس تشریف لے گئے عرض کیا گیا اللہ کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ ابھی انتیس دن گزرے ہیں تو آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے مطلب کیا ہے کہ اگر یہ مہینہ تیس دن کا ہوتا تو میں ایک دن مزید رک جاتا لیکن یہ مہینہ انتیس دن پہ ختم ہو گیا تو لہٰذا انتیس دن پر ہی میری جو قسم میں نکھائی تھی ایک مہینے کی یہ مکمل ہو گئی بامتہاری ظہار کا بیان یعنی بیوی کو ماں کہہ دینا صحیح بات یہی ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو پھر اس کے اوپر محمد بن اسحاق جو راوی ہے وہ مدلس راوی ہے سلامہ بن سخر بیاضی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا مجھے عورتوں سے بہت رغبت تھی میرے خیال میں کوئی مرد اتنی کسرت سے صحبت نہیں کرتا ہوگا جس کسرت سے میں کرتا تھا جب رمضان شروع ہوا تو میں نے رمضان ختم ہونے تک بیوی سے ظہار کر لیا ایک رات وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ کھل گیا میں بے قابو ہو کر اس سے ہمبستر ہو گیا جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی قوم کے کچھ افراد کے پاس جا کر اپنا واقعہ سنایا اور انہیں کہ مجھے رسول اللہ سے علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم لوگ تو نہیں پوچھیں گے اگر ہم نے پوچھا تو اللہ تعالی ہمارے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل فرما دے گا یا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نراضی والے الفاظ اشار فرما دیں گے جو ہمارے لئے عار کا باعث بنے رہیں گے اس لئے ہم تیرے گناہ کے بدلے تجھی کو بھیجتے ہیں تو خود ہی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں اپنا معاملہ ارز کر تو سیدنا سلمہ فرماتے ہیں میں روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنا واقعہ ارز کیا تو نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا تو نے یہ کام کیا ہے میں نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اللہ کا میرے بارے میں جو حکم ہوگا اس پر صبر اور اسے دل سے قبول کرتا ہوں تو آپ علیہ صلی اللہ اب یعنی سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک غلام کو ازاد کرنا ہے وہ مرد ہو یا عورت مسلمان ہونا مومن ہونا شرط ہے اب اگر کسی بندے کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا کفارہ دوسرے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر تیسرا کفارہ یہ نہیں ہے جس طرح کسم کے کفارے میں جو بھی اختیار ہو وہ کر لے اس کے اندر سب سے پہلے غلام کو ازاد کرنا ہے میں نے کہا قسم ازاد کی جس نے آپ حق دے کر مبروس فرمایا ہے میں تو صرف اپنی اس گردن کا مالک ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا تب مسلسل دو ماہ کے روزے رکھو میں نے عرض کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ پر جو آزمائش آئی ہے یہ بھی روزوں ہی کی وجہ سے آئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تب صدقہ کر یا فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا میں نے کہا قسم ازاد کی جس نے آپ کو حق دے کر مبروز فرمایا ہے ہم نے تو یہ رات اسی طرح گزاری ہے کہ ہمارے پاس شام کا کھانا بھی نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ بن ذریق کی زکاہ جمع کرنے والے عامل کے پاس جا اسے کہ کہ وہ اپنے قبیلے کی زکاہ تجھے دے دے اس ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور باقی سے خود فائدہ اٹھا لینا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روایت سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تو میرے لئے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹ یعنی اگر ماں کی پیٹ والے الفاظ کہیں تو پھر وہ حرام ہو جائے جس طرح ماں اس کے اوپر حرام ہے گویا کہ وہ اپنے پر بیوی کو حرام قرار دے رہا ہے تو ظہار کرنا یہ گناہ کا کام ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹھوٹا صرف اس وقت تک مقاربت ممنوع کیونکہ اس کے ساتھ بتانگ قائم کرنا چاہتا ہے جسا کہ سیدہ خولہ رضی اللہ کی آگر روایت آ رہی ہے کہ وہ نبی کے پاس آئیں دی اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو اللہ نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات اس کے اندر یہ سارا مسئلہ بیان فرما دیا حدیث نمبر دو ہزار 63 عربہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت انہوں نے کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ نے فرمایا اللہ بڑی برکتوں والا ہے جو سب کچھ سنتا ہے جب خولہ بن صالبہ رضی اللہ نحا نبی صلی سے اپنے خامد عوث بن صامت رضی اللہ ان کی شکایت کر رہی تھی تو میں بھی ان کی باتیں سن رہی تھی لیکن کچھ باتیں قریب ہونے کے باوجود میری سمجھ میں نہ آتی تھی وہ کہہ رہی تھی اللہ کہ نبی صلی میرا خامد میری جوانی کھا گیا میں نے اس کے لئے بچے جن جن کر پیٹ خالی کر دیا اب جب کہ میں بڑی ہو گئی ہوں اور مجھے اولاد ہونا بند ہو گئی ہے تو اس نے مجھ سے ظہار کر لیا یا اللہ میں تجھی سے شکایت کرتی ہوں وہ ابھی وہی تھی کہ جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لے کر نازل ہو گئے قد سمع اللہ قول اللہ تجا دلو کفی زوج ہا وَتَشْتَكِ اِلَى اللَّهِ کی یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تُس سے اپنے شوہر کے بارے میں تقرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت سمیح اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے سنا اور یہ سننا بندوں کی طرح نہیں ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے تو سیدہ خولہ رضی اللہ نے آ کر جب اپنا مسئلہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی کو حل کر دیا اور کفارہ اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا ایک غلام ازاد کرنا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے اگر اس کے اندر فرق آگیا یعنی کہیں پر آپ نے یوں سمجھ لے پچپن روزے رکھنے کے بعد آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ سے مسلسل دوبارہ روزہ رکھنے پڑیں گے ساٹھ روزے مسلسل رکھے مباشرت کر لے تو پھر کیا حکم ہے تو حکم تو یہی ہے اس شخص کے لیے کہ جب اس نے ظہار کیا ہے کہ جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا وہ بیوی سے الگ رہے اگر وہ غلطی سے یہ کام کر لیتا ہے تو دبل کفارہ اس کے پر لازم نہیں آئے گا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا استخبار کرے گا حدیث نمبر دو ہزار چون سٹھ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے سلمہ بن سخر بیازی رضی اللہ تعالی اس سے روایت ہے کہ زہار کرنے والا جو مرد کفارہ ادا کرنے سے پہلے مباشرت کر لے اس کے بارے میں نبی علیہ نے اس کے ذمہ ایک ہی کفارہ ہے سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی نماز روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کیا پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے ہم بستر ہو گیا پھر اس نے نبی علیہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ ارز کیا تو باب علیہ صلی اللہ فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ پر پڑی پھر مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور میں اس سے مباشرت کر بیٹھا تو اب علیہ صلی اللہ اللہ ہنس پڑے اور اس حکم دیا کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے قریب نہ جائے عنوان نمبر ستائیس باب اللعان لعان کا بیان لعان کس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں تو اب اس صورت کے اندر اسلام کو حکم یہ دیتا ہے کہ چار گواہ پیش کرو اگر چار گواہ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر حد نافذ ہو جاتی ہے لیکن مرد اور یعنی میاں بیوی میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق تم نے ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تم اس کے ساتھ لعان کرو لعان کیسے طرح کیا جائے گا آگے وہ روایت آ رہی ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار شہسٹھ سہل بن سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قتل کیا جائے گا ورنہ وہ کیا کرے تو عاصم نے رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ علیہ صلی اللہ نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا بعد میں ویمی رضی اللہ تعالیٰ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا تم نے کیا کیا انہوں نے کہا ہوا یہ کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی میں نے رسول اللہ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے سوالات کو ناپسند کرتا رضی اللہ تعالیٰ کے قسم میں ضرور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا چنانچہ وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے آپ نے ان دونوں میابیوی میں لعان کرا دیا رضی اللہ تعالیٰ حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دی پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا اس کے بعد نبی نے فرمایا دیکھو اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام سیاہ آنکھوں والا بڑی سرینوں والا بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عوائم نے یقینا سچ کہا ہے اور اگر اس کے ہاں بیر بہوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عوائم نے ضرور جھوٹ بولا رابی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس عورت کے ہاں بری سورت والا بچہ پیدا ہوا اب یہاں پر کیا ہے جب لعان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر حد رجم حد جو ہے سزا وہ اس کے اوپر لاہو نہیں کی جاتی کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپٹ کر دیا جاتا ہے حدیث دوہزار سرسٹھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز روایت ہے کہ حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی انہیں نبی علیہ صلی نے فرمایا گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹ پر قضب کی حد لگے گی یعنی جو تم نے بہتان پاندھا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر شوہر بیوی پر بھی یہ بات کرتا ہے تو اس کو بھی گواہ چار پیش کرنے پڑیں گی حلال بن عمیہ رضی اللہ نے سے بچ جائے گی تو راوی نے فرماتے ہیں کہ تب یہ آیات نازل ہوئی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلَّهُمْ شُهَادَاءُ إِلَّا أَنْقُسُهُمْ یہاں سے لے کر وَالْخَامِسَتَا أَنَّا غَضَ وَاللَّهِ عَلِيهَا انکانَ مِنَ الصَّادِقِينَ یعنی سورہ نور کی آیت نور چھے سے لے کر نو تک یہ آیات نازل ہوئیں اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تحمد لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے زبا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی یعنی ایک گواہی اس طرح دے گا کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے اور پانچ بھی بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور عورت سے بے شک وہ اس کا خاون جھوٹوں میں سے ہے اور پانچ بھی بار یہ کہے کہ اگر وہ اس کا خاون سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو نبی علیہ السلام لوٹے تو ان دونوں کو بلا بھیجا وہ آگئے تو حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر گواہی دی اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا دونوں میں سے کوئی ایک توبہ کرتا ہے پھر خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے گواہی دی اور قسمیں کھائیں جب وہ پانچ بھی گواہی کے وقت یہ کہنے لگی کہ اگر اگر وہ جھوٹی ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو تو حاضرین نے اس سے کہا یہ قسم اللہ کے غضب کو باجب کر دینے والی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منہ بیان فرمایا یہ سن کر اس نے تھوڑا سا کہ ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ بے گناہ ہونے کے دعوے سے رجوع کر لے گی پھر اس نے کہا قسم میں اللہ کی میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے بدنام نہیں کروں گی اور پانچ بھی قسم بھی کھالی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہاں بلادت ہونے کا انتظار کرو اگر اس نے سرمگی آنکھوں والا بڑے بڑے سرینوں والا موٹی پنڈلیوں والا بچہ جنا تو وہ شریک بن سحمہ رضی اللہ تعالی نحا کا ہوگا وقت آنے پر اس کے ہاں ایسا ہی بچہ پیدا ہوا تو نبی علیہ السلام نے فکر اگر اللہ کی کتاب کا حکم نازل نہ ہو چکا ہوتا تو میرا اس عورت سے دوسرا معاملہ ہوتا یعنی میں اس کے اوپر حد کو نافذ کر دیتا اب یہاں پر کیا ہے قرآن مجید نے بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا اور یہاں پر بھی حدیث کے اندر وضاحت ہو گئی کہ جب لعان ہو رہا ہوگا تو اس کے اندر پانچوی گواہی کے جو الباز ہیں وہ پہلی گواہی کے چار گواہی جو ہیں ان سے مختلف ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ضمیر کو بیدار کرنا ہے تاکہ فریقین میں سے جو بھی غلطی پر ہے وہ اپنی غلطی کا اقرار کر لے اور دنیا کی سزا کو قمو کر لے آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے اور جب پانچوی قسم وہ کھالے گا تو اس سے وہ چیز واجب ہو جائے گی مطلب لعان ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے اور کبھی بھی پھر وہ آپس میں نہیں مل سکتے اور یہ لعان ہی طلاق ہوتی ہے طلاق دینے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہوتی عبداللہ حیمد مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے انہوں نے ماہ جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا اگر کوئی مرد اپنی بی بی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے انساز کے طور پر قتل کر دوگے اگر وہ اپنی بی بی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر پوڑے لگاؤگے قسم اللہ کی میں یہ بات ضرور نبی علیہ السلام سے عرض کروں گا آخر کار اس نے نبی علیہ السلام سے ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیات نازل فرما دی اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بی بی پر ارزام رکھایا تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان لعان کروا دیا اور فرمایا شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو چنانچہ سیاہ فام اور بھنگرالے بالوں والا بچہ ہی تو یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ لعان کا حکم جو ہے صرف مرد اور عورت کے ساتھ جو یعنی میاں بی بی ہے اس کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ کہیں اور پر لعان نہیں ہوتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے اپنی عورت سے لعان کیا اور اس کے بیٹے کو اپنا ماننے سے انکار کیا تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور بچے کو عورت کے ساتھ کر دیا یعنی لعان کی صورت میں بچہ جو ہے وہ کس کے ساتھ رہے گا ماں کے ساتھ رہے گا اور اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی مرد اس کا مرد کا وارث نہیں بنے گا عورت کی ہی وارث عورت بھی اس کی وارث بنے گی اور وہ عورت کا وارث بنے گا حدیث نمبر دو ہزار ستر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز روایت ہے کہ ایک انساری آدمی نے قبیلہ بن عجلان کے ایک عورت سے نکاح کیا چنانچہ اس نے اس سے صحبت کی اور رات بھر اس کے پاس رہا جب صبح ہوئی تو اس نے کہا میں نے اسے باقیرہ نہیں پایا اس کا مقدمہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے لڑکی کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے کہا میں تو باقیرہ تھی چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں میں لعان کروا دیا اور لڑکی کو حق مہر بھی دلوا دیا یہ روایت سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے اور اس کے اندر یعقوب بن ابراہیم جو راوی ہے وہ ضعیف ہے اور اسی طرح محمد بن اسحاق راوی بھی حدیث نمبر دو ہزار اکتر یہ روایت بھی سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے اور اس کے اندر عثمان بن عددہ خراسانی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے عبداللہ بن عمر بن عدد سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چار عورتوں سے لعان نہیں کیا جاتا مسلمان مرد کی عیسائی بیوی مسلمان مرد کی یہودی بیوی غلام خواند کی ازاد بیوی اور ازاد خواند کی وہ بیوی جو کسی اور کی لونڈی ہو علمان نمبر اٹھائیس باب الحرام بیوی کو خود پر حرام کر لینا یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے تو کیا اس سے وہ حرام ہو جائے گی یا نہیں ہوگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے اعلیٰ کیا اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا حلال چیز کو حرام کیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا یہ روایت سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے اور یہ حدیث در حقیقت دو حدیثوں کو ملا دیا گیا اس حدیث کے اندر ایک تو مسئلہ جو پیچھے گزر چکا ہے ایلا کا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی تھی اور اپنی عورتوں سے ایلا کیا یہ ثابت ہے اور نبی علیہ السلام نے ایلا کیا جو پیچھے گزر چکی ہے اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ واقعہ اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شام کے وقت آپ علیہ السلام ازواج متحرات رضوان اللہ علیہ ان کے گھروں پر تشریف لجایا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب جایا کرتے تو کوئی نہ کوئی عورت آپ علیہ السلام کی اپنی طاقت کے مطابق خدمت کیا کرتی تھی تو زینب رضی اللہ تعالی وہ آپ علیہ السلام کو شہد پلایا کرتی تھی تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ نے دیکھا اور سیدہ حفظہ نے دونوں نے مل کر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کس طرح کیوں کہ نبی علیہ السلام زیادہ دیر سیدہ حفظہ کے گھر پر رہتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو زیادہ دیر وہاں پر نہ ٹھہرایا جائے کیا کیا جائے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے موہ سے مغافیر ایک بوٹی ہے اس کی بھو محسوس ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام کو بھو سے بہت زیادہ ناگواری تھی ناپسندید کی تھی تو جب یہ بات آپ علیہ السلام کو ایک بیوی نے کہیں پھر دوسری نے کہیں نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا ہے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا کہ آج کے بعد سے میں شہد نہیں پیوں گا تو اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آیت نازل فرما دی یا ایوہ النبی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبُتَغِي مَرْزَادَ ازواجِ اپنے بیویوں کی رضامتی چاہتے ہوئے آپ کیوں اپنے اوپر یہ حرام کرتے ہیں تو اس وقت پھر نبی علیہ السلام نے وہ جو چیز اپنے اوپر حرام قرار دی تھی اس کو اپنے اوپر حلال کر دیا اور امام شکانی رحمہ اللہ ان کے نزدیک صرف عورت کو حرام کر لینے کی صورت میں کتنے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے کسی اور چیز کو حرام کر لینے کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا حدیث نمبر دو ہزار تہتر سعیب بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حلال چیز کو حرام کر لینے کے بارے میں فرمایا یہ قسم ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عثمت الحسانہ تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو آیت پیش کی اس کے اندر انہوں نے حرام کر لینے کو کسی چیز کو اس کو قسم قرار دیا اور اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ قسم کا کفارہ دے گا لیکن صحیح مسئلہ وہی ہے جو امام شوکانی کا میں نے آپ کے سامرے نقل کیا انموان نمبر انتیس باب خیار الامات اذا اعتقد جب لونڈی کو آزاد کیا جائے تو اسے نکاح قائم رکھنے یا فسق کرنے کا اختیار ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا تو رسول اللہ نے انہیں اختیار دے دیا اور ان کا خامد آزاد تھا یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے اور اس روایت کے مطالعہ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات درست نہیں کہ اس کا خامد آزاد تھا بلکہ یہی بات صحیح ہے کہ اس کا خامد غلام تھا جیسا کہ آگے حدیثوں کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے حدیث نمبر دو ہزار پچھتر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت انہوں نے فرمایا بریرہ کے شوہر غلام تھے انہیں مغیس رضی اللہ تعالی کہتے تھے مجھے وہ منظر یاد غویہ میں ان مغیس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے روتے سے شدید محبت کرتا ہے اور بریرہ رضی اللہ تعالی مغیس رضی اللہ تعالی ان سے شدید نفرت کرتی ہے ایک بار نبی علیہ نے بریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کاش تم ان سے رجوع کر لو آخر وہ تمہارے بچوں کے باپ ہیں انہوں نے کہ اللہ کہ نبی علی علی حکم فرما رہے ہیں نبی علی علی نے فرما میں تو سفارش کرتا ہوں تو انہوں نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں یہاں پر کیوں آپ نے حکم نہیں دیا کیوں کہ جب اسلام نے اختیار دیا ہے تو نبی علی 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 نے اس اختیار کو برقرار رکھا تو لیکن آپ نے اس محبت کو کی وجہ سے تین سنتیں قائم ہوئیں اور یہ تین شریع مسائل یعنی کہتے ہیں کہ معلوم ہوئیں ایک یہ کہ جب وہ ازاد ہوئیں تو انہیں اختیار دیا گیا اور ان کا خوان غلام تھا یعنی کہ جب بیوی اور شوہر دونوں غلام ہوں ان میں سے پہلے اگر بیوی ازاد ہو جاتی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح کو ختم کر دی دوسرا یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ لوگ انہیں صدقہ دیتے تھے اور وہ اس سے کچھ نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کو حدیہ دیتی تھی تو نبی علیہ صلی اللہ ہوتا اس کے لئے حدیہ ہوتا توفہ ہوتا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ اسی کا ہے جو ازاد کرے بلا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ازاد کرنے والا اور ازاد ہونے والوں کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے وہ ازادی کی وجہ سے تائم ہو جاتا ہے کہ اگر ازاد ہونے والا یعنی ازاد ہونے والی جو ہے وہ اسی خاندان کا فرد سمجھا جاتا ہے اور پھر وہ اس کا وارث بھی ازاد کرنے والا جو ہے اس کی وارث بھی بن جاتی ہے یعنی دوبارہ یہ بات سمجھ لیں کہ ازاد کرنے والا شخص جو ہے ازاد ہونے والے کا وارث بنتا ہے اس صورت کے اندر جب اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا حدیث نمبر دو ہزار ستتر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو تین حیث عدد گزارنے کا حکم دیا گیا یعنی لونڈی جب ازاد ہوتی ہے تو اس سے نکاح فسق ہو جاتا ہے زیر بات وہ ازاد ہوگی تو اس لئے اس کی عدد بھی کیا ہوگی تین حیث ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اختیار دیا یعنی کہ وہ نکاح عنوان کے تحت امام صاحب نے دو روایات نقل کی ہیں اور دونوں ہی روایات سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لونڈی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدد دو حیز ہے دو حیز دو مہواری ہے عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ناصر روایت ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا لونڈی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدد بھی دو حیز ہیں ابو عاصم نے کہا میں نے اس حدیث کا مظاہر سے ذکر کیا اور کہا اسی طرح حدیث بیان کریں جس طرح ابن جریج نے بیان کی ہے چنانچہ انہوں نے قاسم کے واسطے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناصر روایت بیان کی کہ نبی نے فرمایا لونڈی کی دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدد بھی دو حیز ہیں تو یعنی کہ یہ بات ثابت ہوگئی اور یہ بات سیدنا عثمان سیدنا زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فتویں کے دبی موجود ہے کہ غلام دو طلاقیں دے سکتا ہے اور لونڈی کی عدد جو ہوگی وہ دو حیز ہوگی یعنی طلاق میں خواند کی آزادی اور غلامی کا اعتبار ہوگا اور عدد میں عورت کی یعنی اگر وہ آزاد ہے تو پھر اس کی تین حیز عدد ہو جائے گی اور لونڈی ہے تو دو حیز اس کی عدد ہو جائے گی باب طلاق العبد غلام کی طلاق کا بیان عموان نمبر اکتیس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نماز روایہ دے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا اللہ کہ نبی علیہ صلی اللہ میرے آقا نے اپنی لونڈی سے میرا نکاح کر دیا تھا اب وہ اسے مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے رابی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز نے کہا نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگوں کیا وجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے غلام سے اپنی لونڈی کا نکاح کر دیتا ہے پھر ان دونوں میں جدائی ڈالنا چاہتا ہے طلاق دینا تو یہ روایت بھی سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے رحم اللہ سے روایت دے انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ اگر غلام اپنی بی بی کو جو کسی کی لونڈی ہو دو طلاق دے دے پھر وہ دونوں آزاد ہو جائیں تو کیا وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے انہوں نے کہا ہاں ان سے کہا گیا آپ یہ مسئلہ کس سے ریاض کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اور آپ نے یہی فصلہ دیا تھا تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ابو الحسن نے اپنی گردن پر بہت بڑی چٹان اٹھا لی مطلب کیا ہے کہ روایت کر کے انہوں نے اپنے سر پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوج اٹھا لیا لیکن یہ ضعیف ہے اور قابل استضلال نہیں ہے بابو عدد ام الولد تین تین نمبر انوان ام ولد کی عدد کا بیان ام ولد سے مراد وہ لونڈی ہے جس سے اس کے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں سیدنا عمر جو فرمان ہے جو لونڈی اپنے آقا سے اولاد جنے گی وہ اسے نہ بیچے گا حدیث نمبر دو ہزار تراسی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا ہم پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلط ملط نہ کرو ام ولد کی عدد چار مہین دس دن ہے یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیب ہے باب کراہیت زینت للمتوف عنہ زوجہ کہ جس عورت کا خواہن فوت ہو جائے اسے زیب زینت کرنا منا ہے یعنی زیب زینت اس کو اختیار نہیں کرنا چاہئے یعنی زیبرات نہ پہنے اور زینت والی چیزیں استعمال نہ کرے بلکہ لباس بھی سادھ پہنے اور سادھی چیزیں استعمال کریں ام المؤمنین ام سلامہ اور ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی نماز روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اس کی ایک بیٹی کا خاون خوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں غور کیجئے آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ آنکھوں کے علاج کے لیے اس کی آنکھوں میں سلمہ لگائیں اب سلمہ کیا ہے اس سے خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے تو کیا یہ جائز ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاہلیت میں تو عورت پورا سال گزننے پر مینگنی پھیکا کرتی تھی یعنی جب باہر آتی تھی وہ مینگنی اٹھا کر پھینکتی تھی اور جس طرح مینگنی بھیکنا اس کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا یعنی سال ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا تو اسلامی شریعت میں تو صرف یہ عدد چار مہینے دس دن ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ چار مہینے دس دن جو عدد بیوی نے گزارنی ہے اس دوران کیا عورت خوابند کے علاوہ کسی اور کا سوگ بھی کر سکتی لیکن تین دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں منا سکتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناصر روایت ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے فرمایا عورت کے لئے جائز نہیں کہ خوابند کے سما کسی فوت ہونے والے پر تین دن پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ خوابند کے سما کسی فوت ہونے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ ناصر روایت ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا عورت کسی فوت ہونے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے مگر بی بی اپنے خوابند پر چار مہینے دس دن تک سوگ کرے اس دوران میں وہ رنگین کپڑا نہ پہنے بگر کچھ سفید کچھ رنگین کپڑا پہن سکتی یعنی کہ جس سے خوبصورتی نہ جھلکتی ہو ایسا لباس پہنا جا سکتے جس سے خوبصورتی جھلکتی ہے وہ لباس نہیں پہنا چاہے کیونکہ جب دو تین کلروں کا ہو جائے گا اس سے کیا ہو جائے گی خوبصورتی نہیں آگیا اگر کنٹراس آ رہا ہے خوبصورتی اور یہ جائز نہیں ہے اور سرما نہ لگائے اور خوشبو بھی نہ لگائے مگر مہواری سے فارغ ہو کر غسل کے موقع پر تھوڑی سی رود ہندی یا ازفار خوشبو استعمال کر سکتی یعنی یہ اس وقت اجازت کی اس کے علاوہ وہ استعمال نہ کرے عنوان نمبر 36 اور یہ آخری عنوان ہے ابو ابو طلاق اگر مرد کو اس کا والد بی بی کو طلاق دینے کا حکم دے تو کیا طلاق دینی چاہیے یا نہیں پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر آپ کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں عبداللہ عمر رضی اللہ نماز روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے نکاح میں ایک عورت تھی مجھے وہ پسند تھی لیکن ابا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے تو سیدنا عمر نے نبی کو یہ بات بتائی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اسے طلاق دے دوں چنانچہ میں نے اسے کیا دے دی طلاق دے دی تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں عام طور پر والدین کو اولاد کی سوشی محبوب ہوتی ہے اور بعض اوقات اولاد کی سوشی کے لیے ناغوار باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں تو اس صورت میں اگر والدین اپنی بہو سے تنگ ہوتے ہیں تو عموماً کوئی وجہ معقول ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر والد اپنے بیٹے کو طلاق دیتا ہے تو اس کو طلاق دینی چاہیے کیونکہ اسلام نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے تو اس لئے ان کی بات ماننی چاہیے اور طلاق دے دینی چاہیے اگر وہ ناجائز طلاق کا مطالبہ کر رہے تو پھر اس صورت کے اندر والدین مجرم ہوں گے وہ مجرم نہیں ہوگا اور اس صورت کا دوسرا حال یہ بھی ہے کہ اولاد چاہیے کہ والدین کو اس پر راضی کریں پوچھ آخر کیا شکایت ہے اور اگر شکایت کوئی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس عورت کو نہیں رکھنا چاہیے تو پھر طلاق دینا ہی زیادہ بہتر بات ہے حدیث نمبر عبدالرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو اس کی والد یا والدہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس نے سو غلام ازاد کرنے کی نظر مان لی اس معاملے پر کتنی سو غلام ازاد کرنے کی نظر مان لی اگر وہ بیوی کو طلاق دے گا تو یعنی سو غلام ازاد کرے گا چنانچہ ابو دردار کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ زہا کی نماز پڑھ رہے تی یعنی چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اسے طبیل کرتے جاتے ہیں زہر کی نماز کے بعد بھی انہوں نے زہر سے اثر تک نفل نماز ادا کی آخر جب موقع ملا تو اس نے ان سے مسئلہ پوچھا تو ابو دردار رضی اللہ نے فرمایا اوفی والا دروازہ ہے اب تمہاری مرضی اپنے والدین کا خیار رکھو یا نہ رکھو تو یہاں پر یعنی کہ یہ بات سیدنا ابو دردار رضی اللہ نے سمجھائی کہ تم اس کو کیا ہے طلاق دے دو اور اپنی نظر جو تم نے مانی تھی اب سو غلام کیا ہے تم نے ازاد کر لینے ہے اور اپنی بیوی کو تم نے طلاق دے دی نہیں ہے کیونکہ تمہارے والد کا یہ مطالبہ ہے یا والدہ کا تمہارا مطالبہ ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ اللہ مطالبہ